آپ پلازمن کیجئے گا اگر خدا رخواہ صاحب کے گھر میں بھی ایسا بھی مسئلہ ہے تو ضرور کیجئے گا غد کی یاد کو گیارہ سو مرتبہ اول آپ کے گیارہ مرتبہ درود شیف پڑھ کر درودے جو ہیں قادری کے ساتھ آپ پڑھیں گے قادری درودے قادری سکرین پر چلا دیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو پیاس آنی مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے آپ نے کھلا دینی ہے اور ایک بات ہوشہ یاد لیکھیں اگر آپ کھانا پکاتے ہو تو آپ کے جو ہیں فیملی میمبرز بہت زیادہ لڑتے چاہ کرتے ہیں یعنی شوہر کے والدان بہت زیادہ لڑتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتے یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک درود ہے تو یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے پڑھنا صرف اور صرف آپ نے بودھ کی رات کو پہائی کر لینی ہے اور کسی چیز کے پر کھانے یا کسی پانی کے پر دھن کر کے رکھ لیجئے گا پھر وہ پانی صبح کھانے میں ملا اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو نہیں دھن کریں گے یہ صورتیں جو میں نے آپ کو آیات بتانے لگے ہیں جو ہے اللہمہ سریکر تو جائن تک ہے یہ آیات نمبر تراسی تو یہاں پہ بھی یہ لکھی تھے یہ آیات تو آپ نے یہ ضرور پڑھنے ہیں اچھا ایک اور بعد میں آپ کو بتا دوں ایک میرے پر ایک خواہ تھی نہیں آئی تو ان کی جو ساتھ اپنے ایک عورت کو لے کر آئی گی تھی تو وہ کہہ دے بھی کہ میری جو ساس ہے اور میری جو نم ہے وہ مجھے مارتے ہیں تو میں نے صرف اس کو سنجھایا کہ اگر تم اس کے ساتھ لگو چھگر ہوگی تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو مارتی تھی تو اس کے لئے پھر یہ جب میں نے یہ وظیفہ اس کو بتایا تو الحمدللہ بکت اس کو فرق ہو پڑا اس چیز کا اور پھر جب اس نے ایک مرتبہ کیا تو بہت زیادہ فرق ہوا پھر دوسری مرتبہ کیا تو بہت زیادہ پھر جب تیسری دفعہ وہ آئی تو وہ اسی ماندے کے ساتھ آئی جس کے ساتھ تو ہوتیتی تھی یہ مجھے مارتی ہے یا میرے سے بتمیزی کرتی ہے یا میرے مطلب کہ کسی کام کو یہ پسند نہیں کرتی اتنی انہوں نے محبت پیدا ہو گئی تو وہ مجھ سے ملنے آئیں تو آئیں جو اس کی ناندہ تھی وہ پھر کسیوں مسئلے کیلئے آئیں تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہوا کہ اللہ پاک کے رحمتوں میں کمی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے کسی نے کسی کی مشکل کو چھپایا ہوا ہے اور پھر ان کو ان درودوں سے ان آیاتوں سے مدد کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل فائز کر دیا ٹھیک ہے تو میں اگر آپ کی مسئل میں میرے یہ وضائف سننا تھے تو یہ بھی تو اللہ پاک کے طرف سے ہے نا تو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسی پریشانی ہے تو لازمین یہ وضائف ضرور کریں اس سے کمس کم آپ کے گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت صدق یاد رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تو بھی تتا فرمائے انشاء اللہ سوچوک کامیادی آپ کو ہوگی اور کبھی بھی پریشانی دور تکلیف ہے آپ کے زندگی میں نہیں آنے گی اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے گاری تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ